بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کی جاتی ہے اس لیے یہ حرام ہے نہیں پینی چاہیے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں شکریہ اللہ حافظ دوستان محترم اس بھائی نے بہت اچھا سوال کیا یقیناً اس طرح کے سوالات کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اکثر ہم کوشش کرتے ہیں گھروں میں شادی بیاؤں میں خوشی میں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو وہ پارٹی اس وقت تک عدوری ہوتی ہے اس وقت تک وہ نامکمل ہوتی ہے جب تک اس میں کولڈرنگ کا استعمال نہ کیا جائے یعنی کہ بوتل کا استعمال نہ کیا جائے چاہے کوک ہو چاہے پیپسی ہو چاہے جناب کوئی بھی ہو جب تک اس میں اس کا استعمال نہ کیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ پارٹی مکمل نہیں ہوئی ابھی نامکمل ہے تو آج اسی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے کہ کیا یہ پینا جائز ہے یا کہ حرام ہے اس کی کیا عصیت ہے یہ ہمیں آیا کہ پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے اس چینل بار نہیں ہیں تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکو کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستان محترم یہاں تک تعلق ہے سوال کا سوال بہت اہم اور بہت ضروری ہے ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اور ہماری نیچرل کے لیے ہماری زندگی کے لیے بہت ساری نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ان میں سے ایک کول ڈرنگ بھی ہے ان میں سے ایک بوتل بھی ہے جو کہ ہم بڑے شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتا کہ آجا کہ یہ اریجنل ہے یا کہ اس میں ملاوٹ کی گئی ہے ہم اس چیز کی پہچان بھی نہیں کرتے ہمیں تو جناب اپنی زبان کا چسکہ چاہیے ہمیں تو اپنی زبان پر زائقہ چاہیے ہمیں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے یہاں تک بھائی کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ اسلام میں پینا حرام ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں شراب شامل ہوتی ہے اس میں شراب کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں اگر اس میں یہ کنفرم کریں یہ اس بندہ سے پوچھیں اس بندے سے پوچھیں جو ان کی ان فیکٹریوں میں کام کرتا ہے وہی آپ کو صحیح بتا سکتا ہے ہمیں گے اگر اس میں الکوھل کا تgesch شامل ہے اگر الکوھل استعمال کیا جاتا ہے تو پھر تو اہد المسلمان ہمیں کتھی طور پر یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے نہیں پینے چاہیے اگر اس میں الکوھل یا شراب غیرہ استعمال نہیں کی جاتی تو پھر پی سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی ممانہ نہیں یہ حرام نہیں ہے بشرت یہ کہ اس میں الکوھل کا استعمال نہ کیا گیا ہو اس میں شراب کا تچ شامل نہ ہو اگر یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی شامل ہوگی تو پھر یہ حرام ہوگی ہم اسے ترق کر دیں گے اور ہمیں ترق اس وقت کرنا بھی چاہیے جب اس میں شراب کی شمولیت ہو اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو پی سکتے ہیں ہمارے لئے یہ حرام نہیں ہے یہ کوئی نجائز نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں الکوہل اور شراب شامل نہ ہو تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے ویڈگا آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دمائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈگا آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے